کچھ بات کریں گے ملکی مہنگائی کے حوالے سے تو ملک میں مہنگائی کا دوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ایک ہفتے کے دوران 32 سچے ضروریہ مزید مہنگی ہو گئی لگتا ہے سفید پوشی کا بھرم مہنگائی کے اس دوفان میں بہچائے گا اس حوالے سے ریپورٹ دیکھئے ملک میں جاری مہنگائی کی لہر سے غریب اور امیر کے درمیان خلیج بھڑتی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ سفید پوش تبکے کا انجام ہونے کو ہے دارہ شماریات کے مطابق حالی ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشارہ سات آٹھ فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا جبکہ سلانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرعہ ستائیس اشارہ پانچ سات فیصد ریکارٹ کی گئی ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 32 اشعہ ضروریہ مزید مہنگی ہو گئی ہے نشنا طبقہ شاید کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں رہا حالی ہفتے گدران، دال مہش، دال مسور، آلو، ٹیماٹر، لہسن، انڈے، چینی، بیف، مٹن، کھلا دودھ، دہی، گھر، سرخ مرچ پاودر اور پیٹرولی مسنوہ سمیت بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاں مہنگی ہوئی اور بارہ اشعہ ضروریہ کی قیمتوں میں اہستے کام رہا رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے سرخ مرچ پاودر کی قیمت میں 7.58 فیصد چاول کی قیمت میں 7.48 فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا لہسن 5.06 فیصد، چینی 4.02 فیصد، گھر 3.02 فیصد بہنگا ہو گیا باسمتی ٹوٹا چاول کی قیمت بھی 3.06 فیصد بڑھ گئی چکن کی قیمت میں 2.83 فیصد اضافہ دیکھا گیا بترین مہنگائی کی اس لہر میں روح ہفتے ٹیمارٹر 13.60 فیصد سستہ ہوا کوکنگ آئل 5.06 فیصد، ویجیٹیبل گھی 0.04 فیصد، لکھڑی 0.04 فیصد، سرسو کا تیل 0.02 فیصد اور آٹھا 0.19 فیصد سستہ ہوا تاہم یہ معمولی کمی مہنگائی کی اس لہر میں بیمانی ہو کر رہ گئی